سننے کی سنتیں، اٹھنے کا طریقہ، بیتو خلا میں جانے کا طریقہ، آنے کا طریقہ اور دیگر بہت ساری سنتیں اللہ کی رسول کے جو ظاہریاں وہ ہم جانتے ہیں اور الحمدللہ امت کا اکثر رویشتہ طرقہ اس پر عمل بھی کرتا ہے اور بات سنتیں اللہ کی رسول کی باطنی ہیں باطنی سنت ہمیں ظاہر سنت پر بھی عمل کرنا پڑے گا اتباع کے اندر اور باطنی سنت پر بھی عمل کرنا پڑے گا کب جا کر ہم مکمل اتباہ کرنے والے کہلائیں حضرت عام صلی اللہ علیہ وسلم صاحب یہ رسول ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنیہ ان تسبیہ و تم سیہ اے میں نے بیٹے تم صبح ایسا کرو شام ایسا کرو وليس بی قلبک غشن لأحد بی افضل کہ تمہارے دل کے اندر کسی کے بارے بکینا نحن خطاعتکی اللہ کے رسول کا یا بنیہ کلنزات اہلی اس کے اندر اے میرے پیارے بیٹے یا بنیہ ان تسبیہ و تم سیہ وليس بی قلبک غشن لأحد بی افضل ومن احب سنتی فقد احبنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے تم صبح ایسا کرو شام ایسا کرو کہ کسی کے بارے میں تمہارے دل کے اندر کینہ نہ ہونا محادثین نے لکھا رہے صبح ان تسبیہ کا ذکرہ حدیث میں و تم سیہ شام کا ذکرہ ہے صبح شام سے مراد تمہاری پوری زندگی ایسی گزرنی چاہیے کہ کسی انسان کے تعلیوں سے تمہارے دل میں کینہ نہ ہو صبح شام کا لفظ آیا ہے لیکن اس سے مراد پوری زندگی ہے کہ پوری زندگی تمہارے دل کے اندر کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو کینہ کہتے ہیں خوفیہ دشمنی کو چھوپی ہوئی دشمنی کو کینہ کہا جاتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ایس اس کی بھدور کوشش کرنا ہے میرے پیارے پیلے اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ میری سنت ہے یہ میرا طریقہ ہے یعنی دل میں کینہ نہ رکھنا یہ میرا طریقہ ہے دل میں کینہ نہ رکھنا یہ میری سنت ہے پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَنْ اَحَبَّ سُنَّتِ اور جو میری سنت سے محبل کرے گا وہ میرے ساتھ ہوگا تَعَنَ مَحِيَ فِي الْجَنَّتِ وہ جنت پر کیا ہوگا میرے ساتھ ہوگا جو اپنے دل کے اندر کیا ہے کینہ نہ رکھنا تو میرے بھائی اور مزرگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے تعلق سے دل میں کینہ نہیں رکھتے تھے اور یہ اللہ کے رسول کی سنت جو روائے سے پتا جلتا ہے